تو جی مہربان قدردان آگئی ہے آپ کے دلوں کی مہمان ایمان رحمان حسنے کی کوئی بات نہیں تھی بیسے لو جی آج فیر ہو گیا ہے موسم چنگا ونگا میرا دل آکھا کہ میں کیوں نہ لیلوں اس بچی کے بالوں سے پنگا ناکھرے چیک کرو ذرا میری اپنی ہوتی نہ میں نے دو لگ آنے تھے اور گائز لوگ چیک کرو ذرا یہ ہے ہمارے سکول میں آیا جی کے ہاتھ اچانک سے نظر پڑی کہ گارڈ گائب ہے میں نے سوچا کہ کہیں آیا جی کے ہاتھوں سے ڈر کے کہیں بھاگ نہ گئی لیکن وہ بیچارے گئے تھے چاول چنے لینے کے لیے دوسروں کے چاول چنے دیکھ کے میرے دل میں بھی آیا خیال کہ کیوں نہ کرو میں اپنے ساتھ بھی کوئی اچھا حال تو جناب جی موسم کا تقاضی تھا کہ پی جائے کافی اچانک سے نظر پڑی اس بچی پر مزاق کے علاوہ سمجھ نہیں آ رہی تھی شاپر میں سے یہ کیا نکال نہ چاہ رہی ہے تو جی اس پہ لکھا تھا کہ چار بڑے بڑے بسکٹ ہیں اس میں کیافے میں چار بڑے بسکٹ خیر میں نے کہا پتہ نہیں کتنے کا بڑے بسکٹ ہوں گے تو میں نے فٹوٹ سے بنانی شروع کی اپنی کافی وافی تو جناب جی کافی ہو گئی بن کے تیار اور اسے دیکھتے ہی ہمیں ہو گیا اس سے پیار تو جناب جی اگر آپ بھی ہیں میری طرح لاچار اور ہیں برطن دھونے سے آوازار تو لیجئے ایک کافی جو کہ پہلے سے ہی ہے تیار ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں ایسے بس پانی گرم کرو اور کپ میں ڈالو اور بس یہ تیار ہو جاتی ہے میرا چارجر جناب ہوا ہے تھوڑا سا خراب میں سوچ رہی ہوں آج اس کو جا گئے نا لوئے والی صبح سے نا اس کا رگڑہ لگاؤں گی کیا خیال ہے بتاؤ ذرا کہ میں نے اے سمجھ نہیں آن دی کہ بال جی تو اپنی چیک کھا لیندینے تھے ایک بسکٹ بھی کیوں نہیں مانو کھان دین دے میں نے اے دس سو تو سی میں نے کھولا اپنا بڑے بڑے بسکٹ والا پیکٹ تو میری اولاد ہو گئی حملہ آور اور لگ گئی میرے بسکٹ کو نظر اور سارے نیچے دیرے یہ نقصان میں سے قابل برداشت نہیں تھا اس لئے میں نے کھانے تھے تو میں نے کھائے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بسکٹ چاہے میں ڈبورڈ بوکے کھاتے ہوئے جب مزا آنے لگا تو میرے بسکٹ ہی ختم ہو گئے what is this behavior یار میرا رونے کا دل کر رہا تھا یار تو جی میرا better half میرا چاند صورت ستارہ مجھے لینے کے لیے آگیا اور میں نے کہا کہ آپ جا کے تندور سے لگوا کے آئیے روٹیاں تو جناب جی موسم چنگا ہے یا ونگا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے ہم جاتے ہیں ان بلیوں کے پاس تو بلیوں کے انگڑائیوں سے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ واقعی میں موسم جو ہے نا وہ بڑا چنگا چنگا ہے سترے میں کرتے کراتے می پہنا شروع ہو گیا اور پھر جی ہم جو چلے گئے می کے نیچے می برسے گا چم 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 ہم ناچیں گے جم دم دم خیر میری اممہ کہتی تھی کہ جویں پہا جاتی ہیں جب بارش کے پانی میں نہائیں لیکن میں نے اپنے بچوں کے چھاتنا بلے مجھے کی بچ میرا چانچورج چھچارا جو تھا وہ نہیں تھا لیکن جو تھا مجھا کرنا جو بلا مہنگا پل گیا ہم نے عوامی چپل پین کے دیکھا کہ ہا بارش کا پانی کہاں تک آیا ہے ہا ہے تو اندر تک آیا ہے اتنا زیادہ سیڑیوں تک پہنچ گیا ہائے اللہ جی ہائے اللہ جی میرا سورت ستارہ کیسے گھر آئے گا پوری گلی پانی سے پار گئی تھی دو چھلانگیں مار رہے تھے ٹپے مار رہے تھے بیچ میں میں نونہ قسم میں اپنے بندے دینا بڑی ٹینشن ہو رہی خیر اس ٹینشن کو مکانے واسطے مجھے لگی ایک ترکیب اور میں نے جناب جی کے اس ترکیب پہ عمل درامت میرے اندر کا آرٹس جاگو اور میں نے بنانے شروع کر دی کشتیاں یعنی کے بوٹس اور میرے بال بچوں کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کتنی بڑی آرٹسٹک مام ہوں ایسے بوٹ بنانا ایک آرٹ ہے یا نہیں لیکن بالوں کو بچوں کو خوش رکھنا نا ایک بہت بڑا آرٹ ہے لیکن میرے دماغ میں یہ خیال آرہا تھا آہاں پتہ میں کیا سوچ رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کائن مجھے بڑی بوٹ بنانے آتی ہوتی تو میں گلی میں چھوڑ دیتی میرا بندہ نا اپنی گاڑی کو اس بوٹ میں بٹھا کے نا تو گھر لیا تھا تو جی انجل لگ رہا تھا کہ اسی نا کے آیا ٹیو ویلت ہوں تسانو لگ گئی ہے پڑی پوکھ تو میں نے بنایا کھانا مانا بس ہے ویڈیو ختم ہونے والی ہے تو آپ نہ بنانے لگ جانا کوئی بہانا جا کے ذرا میرا چینل سبسکرائب کرتے جانا ورنہ آپ کو پڑ جائے گا مجھے منانا اور میں نے ہے پھر بھاگ جانا تو جانا کی میں نے بنانے تھی چھے سے ساتھ روٹیاں لگے روٹیاں میشہ کمی ہوئی جارتی مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کہاں سے کم ہو رہی ہیں خیر میں نے دوبارہ سے کاؤنٹنگ کی تو میری روٹیاں پوری ہو گئی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور لاحفظ